صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 161 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاک عدد یعنی ایک تین یا پانچ ہی سے کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 162 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی ایک یا تین سے استنجا کرے اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھولے کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 163 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور اثر کا وقت آ پہنچا تھا ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مساح کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 164 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برطن سے پانی لے کر ڈالا پھر دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا پھر کلی کی پھر ناک میں پانی دیا پھر ناک صاف کی پھر تین دفعہ اپنا مو دھویا اور کوہنیوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر ہر ایک پاؤں تین دفعہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے دو رکعت پڑے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 165 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 166 عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے اے ابن جریح وہ کیا ہیں ابن جریح نے کہا کہ میں نے تواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ زلحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے عرقان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہے سبتی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگ ناپسند کرتا ہوں اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی صحیح بخاری حدیث نمبر 167 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرہومہ صاحب زادی حضرت زینب کو غسل دیتے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور آعزائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 168 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے کنگھی کرنے وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 179 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازِ اثر کا وقت آ گیا لوگوں نے پانی تلاش کیا جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن میں وضو کے لیے پانی لائیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برطن سے وضو کریں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی امولیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح اُبل رہا تھا یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستر ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے شکریہ